عمر لطیب بھائی ہیں اور ان کا کمیٹ تھا کہ چار آدار آٹھ سو دے کر پانچ آدار لینا دو سو سود ہے اور اس پہ اوپر جواب دینا بہت ضروری ہے اور ایک چیز اپنے ذہن میں رکھی کہ میرے بھائی کہ دنیا کے فائدے کے لیے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی آخرت یا اپنی قبر یا دوسرے کی قبر خراب نہیں کرنی جائیے تو میں نے یہ طریقہ جو ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے اب آپ کی مرضی آپ جائیں نہ جائیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اور اس سے بچیں نہ بچیں وہ بھی طریقہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا دوہا ایکسپورد دوہا تیس کے حوالے سے ایک نئی اپ ڈیٹ آئی ہے نیوز آئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور اس کے علاوہ جو میں نے ایک ویڈیو پہلے بنائی تھی کہ قطر میں کیسے آپ سیونگ کر سکتے ہیں اس کے اوپر بہت سارے سوال آئے ہیں اور اس میں چند ایک سوال ایسے ہیں جن کا جواب دینا ضروری ہے اور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسلام علیکم جناب کیا حال آپ کا کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیر وافیت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اچھے ہوں گے مزے میں ہوں گے زندگی کی باریں لوٹ رہے ہوں گے اور چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جو دوہا ایکسپو کی نیوز ہے سب سے پہلے ہمارے پاس اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے اور اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ جیسے آپ ان کی ویب سائٹ میں بھی جا کے ویزٹ کر سکتے ہیں اور ویب سائٹ کا لنک جو ہے وہ آپ کو میری یوٹیوب کی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ ٹک ٹاک پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو وہاں پہ جانا پڑے گا امیر ٹائم چینل میں اور وہاں پہ ڈسکرپشن میں آپ کو یہ لنک کا مل جائے گا تو نیوز یہ جو آئی تھی جناب کل والے دن اس میں یہ چیز تھی کہ دو آزار تیس ایکسپو میں آپ اگر ولنٹیر لی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تفاصیل کچھ ایسی ہیں کہ ان کو ابھی جناب آرگنائزر جو ہیں انہوں نے انونسمنٹ کیا کہ ہمیں دو آزار دو سو کے لیک بک جو ہیں وہ ولنٹیرز یہاں سے چاہئے اور جو اس میگا ایونٹ کو چلانے میں ان کی مدد کریں گے اور اس کی ریکوائرنٹس میں یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ اٹھارہ سال یا اس سے زائد کے ہیں اور سبتمبر ایک تک جن کی ایج ہو جائے گی سبتمبر ایک دو آزار تیس تک وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ایز ای ولنٹیر اور پرسن جو ہوگا جناب وہ سات سے آٹھ دن جو ہے ہر مہینے میں چھے ماہ تک سات سے آٹھ دن ہر مہینے چھے ماہ تک جناب ان کو کام ملے گا اٹلیسٹ فورٹی فائف شیفٹس جو ہوں گی ان میں ان کو کام کرنا پڑے گا جس میں جو شیفٹس ہیں ان کا جو دورانیاں ہوگا وہ چھے سے آٹھ گھنٹے تک ہوگا اس پر ڈیپینڈ ہوگا کہ ان کا رول کیا ہے اس ولنٹیر میں کام میں تو اس کے حوالے سے ان کو یہ کام ملے گا اس میں یہ ٹائمنگ ورہا ہوں گی اس کے علاوہ جناب جناب یہ ہے ولنٹیر رول اور یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ انپیڈ ہوگا جیسے میں نے اپنی پہلی ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ولنٹیر لی کام ہے اور یہ رضا کارنا کام ہوتے ہیں ان کے کام کے پیسے تو نہیں ہوتے ہیں برحال میں نے اس ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا اور اس میں بھی انہوں نے جو ابھی اپنی آنونسمنٹ کیے اس میں بھی یہی چیز انہیں لکھی ہے کہ اس میں آپ کو سرٹیفیکیٹ آف اپریسییشن مل جائے گا اس کے علاوہ جو آپ کو یونی فارم مل جائے گا آپ کو جو ایونٹس ہو رہے ہیں ان میں داخلے کے لیے جگہ مل جائے گی اور کچھ ایسی سولیات ہوں گی بغیر ٹکٹ کے آپ جا سکیں گے میٹرو میں سفر کر سکیں گے اور یہی چیزیں آگے اس میں بھی لکھی گئی ہیں اور وہ یہ لکھی گئی ہیں کہ جناب وائل آل ولنٹیرنگ رولز آر آن پیڈ اور یہ آن پیڈ ہوں گے اور جس میں ہر ولنٹیر کو ہوگا ایک یونیک ولنٹیر یونی فارم ملے گا اور اس کے علاوہ جناب ایکسیس ملے گا ولنٹیرز کو صرف ایونٹس میں اور سرٹیفیکیٹس آف اپریسییشن جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ اس میں دیں گے اور باقی جو بینیفیٹس ہوں گے جیسے اس میں دوہ میٹرو کے ذریعے اور آنا جانا ان کے لیے ہوگا اور اس کے علاوہ کھانا دیں گے ریفریشمنٹس ورہ دیں گے اور یہ بھی صرف جو ان کی شفٹس ورہا ہوں گی اس دوران یہ ان چیزیں ان کو ملیں گی یہاں تک نیوز تھی جناب ایکسپو دوہزار تیس کے جو ولنٹیرنگ رول ہیں ان میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ ایک اس کا طریقہ کار انہوں نے انونس کیا ہے بہرحال اس کے اپلائی کرنے کا لنک ابھی تک نہیں ہے انہوں نے پبلش کیا اپنی ویب سائٹ پہ آپ جا کے ان کی ویب سائٹ پہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں تو جب بھی وہ بھی پبلش ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا بہرحال یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ انپیڈ ہے بہت سارے لوگ کہا رہے تھے کہ یہ ہمیں جاب چاہیے اس میں ہمیں جاب چاہیے جاب چاہیے جاب نہیں ہے یہ انپیڈ ہے اور جو بھی اس کا طریقہ کار ہے وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے اب چلتے ہیں جو دوسری ویڈیو میں نے بنائی تھی وہ بہت ہارٹ ٹاپک ہے میرے لئے کیونکہ اس میں مجھے بات کرنی ضروری ہے مزید ڈسکلیمر میں دے دوں جناب اس ویڈیو میں کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ تم نے اس میں سپانسر ویڈیو کی ہے میں نے اس میں ایڈوانس دو دفعہ اس میں آپ کو بتایا کہ میں ان کا سپانسر نہیں ہوں میں نے یہ سیونگ اس طریقے کار سے کی ہوئی ہے اور میں اپنے تجربے سے آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کر رہا تھا تاکہ ایزرائی حمدردی میں نے یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کی کہ جو لوگ یہاں پہ کمیٹی وغیرہ بنانا چاہتے ہیں یعنی ایک پائدار طریقے سے ایک جس پہ آپ کو بھروسہ ہو اس طریقے کار کو اس نظریہ کو میں نے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کی تھی ایک تو اس میں یہ چیز آپ شیئر ذہن میں رکھیں پلیز کہ میں نے یہ سپانسر ویڈیو نہیں کی ہے اب اس میں جو سوال ور آئے ہوئے ان کی طرف چلتے ہیں اور ایک بھائی نے کہا دیکھ کٹ میکنگ چارجز ایف ویریس ال جی بھائی یہ میکنگ چارجز کٹتے ہیں گولڈ لے لیں ان سے اور اپنے ملک میں جا کے وہاں پہ سیل کر دیں وہاں پہ زیادہ آپ کو پیمنٹ اس کی ملے گی گولڈ کی بنسبت یہاں پہ کیونکہ وہاں پہ زیادہ آپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے تو دوسری چیز اس میں یہ ہے جناب کے جو سب سے زیادہ مجھے سوال آیا عمر لطیب وہی ہیں اور ان کا کمیٹ تھا کہ چار آدار آٹھ سو دے کر پانچ آدار لینا دو سو سود ہے اور اس پہ اوپر جواب دینا بہت ضروری ہے میں نے ان کو وہاں پر بھی ریپلائی دیا تھا جناب اور یہاں پر بھی آپ سب کے ساتھ یہ چیز شیئر کر رہا ہوں کہ باقاعدہ طور پہ یہ چیز انہوں نے دکھی ہے اور میں بھی اس چیز کو مانتا ہوں کہ یہ سودی کام ہے میں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرتا ہوں اس سودی نظام سے میں کیسے بکتا ہوں میں نے آج تک جتنی بھی سکیمز کی تین چار میں نے آپ کے ساتھ پوری ڈیٹیل اس کے پہلے شیئر کی اس میں میں ان کے سودی نظام سے بچنے کے لیے میرے ایک دوست ہیں جاننے والے آفز صاحب ہیں اور وہ بھی یہاں پہ ہرما جو ہے کمیٹی اس میں ڈالتے ہیں سکیم میں پیسے جمع کرواتے ہیں اب وہ مجھ سے زیادہ دین کے بارے میں جانتے ہیں آفز ہیں آلہ میں اور یہ طریقہ جو ہم نے ڈسکور کیا تھا کہ کیسے ان کا جو سودی نظام ہے اس سے بچنے کے لیے تو یہ طریقہ کار جو ہے اس سے ہم بچ جاتے ہیں تو اس میں دو سو ریال ہر مہینے مجھے جمع کروانے ہوتے ہیں میرے جیسے ہی وہ مہینے یعنی کہ پورے ہونے والے ہیں میں کبھی بھی اپنے پورے مہینے کر کے یہاں سے اس میں سکیم نہیں لی میرے ہمیشہ اس سے پہلے ہی لے کے تو وہ جو ان کا سو ریال یا دو سو ریال جو آپ کہہ رہے ہیں سود کا آتا ہے اس کی مجھے ضرورت نہیں پڑی کیونکہ وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ آپ کو فائدے والے پیسے دیتے ہیں تو مجھے اس کی ضرورت الحمدللہ نہیں پڑی اور نہیں میں نے کبھی اس کو پورا کیا بہرحال میں نے اس میں مزید اپنی جیب سے پیسے ڈالے ہیں اور اپنی جیب سے پیسے ڈال کے میں نے اس کی عوض گولڈ لیا ہے اور وہ چاہے میری مرضی میں اپنے پاس رکھوں یا بعد میں جا کے اپنے ملک میں سیل کر دوں یا وہیں پہ ان کے پاس سیل کر دوں وہ میری اپنی مرضی ہے کیونکہ وہ میری چیز ہے اور اگر آپ یہ سوچ کر کہ سو ریال کے پیچھے یا دو سو ریال کے پیچھے پورے ایک سال یا دو سال اور ہرما دو سو ریال آپ صرف یہ سوچ ذہن میں رکھے کہ مجھے سال کے بعد سو ریال کا فائدہ ملے گا یا مجھے دو سو دو سو کا فائدہ ملے گا دو سال کے بعد تو اگر یہ کوئی سوچ رکھتا ہے بندہ اور اس کے لیے ہرما دو سو ریال ادھر جا کے جمع کرتا ہے وہ ایک سو ریال اور وہ دو سو ریال سعود والے کے لیے اگر وہ یہ کام کرتا ہے میں تو کہوں گا کہ وہ سب سے بڑا بیوکوف آدمی ہے کوئی بھی اگر یہ کام کرے گا یہ ایک میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ کیسے آپ یہاں پر سیو کمیٹی کر سکتا ہے یعنی کہ جس پر کوئی آپ کے اوپر سکیم نہیں ہو سکتا کوئی لے کے بھاگ نہیں سکتا اور اس میں آپ جب وہ ان کی جو میاد ہے جو بارہ مینے کی یا چوبیس مینے کی اس کو پورے ہونے سے پہلے ہی آپ مزید اپنی جیب سے کچھ پیسے ہو ڈالیں اور وہ وہاں سے اپنا گھوڑ لے لیں بہترین آپشن ہے اور امید ہے بہت سارے لوگوں کا سوال اس میں جو تھا وہ کلیر ہو گیا ہوگا اور کیسے ان کے سودی نظام سے آپ بچ سکتے ہیں اور ایک چیز اپنے ذہن میں رکھی کہ میرے بھائی کہ دنیا کے فائدے کے لیے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی آخرت یا اپنی قبر یا دوسرے کی قبر خراب نہیں کرنی جائیے تو میں نے یہ طریقہ جو ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے اب آپ کی مرضی آپ جائیں نہ جائیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اور اس سے بچیں نہ بچیں وہ بھی طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں آپ نے دوم میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اور خدای پہمان